انڈیا جو ہے ہم ایک ساتھ ہزاد ہوئے ہیں پاکستان اور انڈیا وہ ہم سے بہت آگے ترقی کی دوڑ میں بڑھ چکا ہے دیکھیں میڈم پہلی تو بات یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو صرف یہ سوچنا چاہیے کہ ہندوستان ایک ملک نہیں ایک سوچ کی مطابقت کرتا ہے اور بیسکلی وہ قوم پرست لوگ ہیں اور اپنے ملک سے کو پیار کرنے والے ہیں پاکستانی بھی نو ڈاؤٹ ہیں ادھر ہر بندہ اپنی زمین کے بارے میں سوچتا ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے ہمارا دل ہی باہر کے لیے دھڑکتا ہے تو ہم نے اپنے ملک کے لیے کیا کرنا ہے انڈیا جیسی ترقی نہیں کرتا ہے نہیں یہی کر ساتھ ہے کیونکہ ساڑھے تھے ساڑھے حکملان نہیں یہ سوچتے انڈیا دنیا کی تیسری بڑی ایکانومی بن چکا ہے پتیسے نمبر کی ایکانومی ہے لیکن افسوس کی بات ہے ہم ٹاپ ٹوئنٹی فائی میں بھی نہیں آتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنے ملک کو ان کے برابر لانے یا ان سے بھی آگے نکلنے کے لیے سب سے پہلے ماندار ہونا پڑے گا انڈیا ایک میں اسے کہوں گا ایشن ٹائگر وہ بن چکے ہاں پہ جو ہے ان کے حکومت جو ہے نا مخلص ہو کے اپنے ملک کے ساتھ کام کر رہے ہیں علامہ اقبال کو آپ اپنا شاعر کہتے ہیں ان کی علیدگی کی سوچ کے علامہ کوئی اور بھی چیزیں پڑھ لینے نہیں تھی اسلام علیکم ناظرین اٹھو پاکستان کے ساتھ میں ہوں سادیہ حسین جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان ایک ساتھ دو ازاد ہونے والے ملکوں کی ترقی میں اتنا فرق کیوں انڈیا ہم سے کہیں آگے جا چکا ہے چاند پر پہنچ چکا ہے انڈیا کی اکانومی دنیا کی تیسری بڑی اکانومی بن کے ابر کے سامنے آ رہی ہے جبکہ پاکستان میں عوام بھوکی مر رہی ہے تو کیا آنے والے دور میں انڈیا ہمارے لیے خطرہ ہو سکتا ہے یا پھر ان کے ساتھ دوستی کے تعلقات بحال کر کے پاکستان بھی ان کے جیسی ترقی کر سکتا ہے آئیے لوگوں سے جانتے ہیں آپ سے کچھ بات کرنی ہے کیا نام ہے آپ کا حمزہ ساجد آپ سے اس حوالے سے بات کرنی ہے کہ انڈیا جو ہے ہم ایک ساتھ ازاد ہوئے ہیں پاکستان اور انڈیا وہ ہم سے بہت آگے ترقی کی دور میں بڑھ چکا ہے ہم کس طرح سے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں یا پھر ان کے ساتھ اس دور میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں دیکھیں میڈم پہلی تو بات یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو صرف یہ سوچنا چاہیے کہ ہندوستان ایک ملک نہیں ایک سوچ کی مطابقت کرتا ہے اور ہندوستان کی جو نظریاتی احساس ہے نا وہ زمین سے بہت جڑے ہوئے لوگ ہیں ٹھیک ہے ہم شہیدے ماہ بھارت بھگت سنگھ ادھم سن سے لے کے آج تک نرید نرمودی صاحب تک دیکھیں ادھر ہر بندہ اپنی زمین کے بارے میں سوچتا ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے ہمارا دل ہی باہر کے لیے دھڑکتا ہے تو ہم نے اپنے ملک کے لیے کیا کرنا ہے اگر ہم نرید نرمودی صاحب کی پرفارمنس دیکھیں تو فرم دا لاسٹ فورٹین ہیئرز جب سے وہ اقتدار میں فورٹین یا ٹین ہیئرز آپ کہہ لیں دوسری ٹیم ہے اور وہ دنیا کے تیسے نمبر کے مطلب ایس پر ایکنومک انڈیکیٹرز وہ تیسے نمبر کی اکانومی ہے لیکن افسوس کی بات ہے ہم ٹاپ ٹوئنٹی فائی میں بھی نہیں آتے ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ ہمیں جی سیون کا ممبر بنا لے سارک کے ممبر ہونے کی ہماری اوقات نہیں ہم جی سیون کا ممبر بننا چاہتے ہیں ہم جی ٹوئنٹی کا ممبر بننا چاہتے ہیں عربوں کے ہم غلام ہیں اور نریندر موڈی جس کو ہم کسی وقت میں کہتے تھے یہ عربی ہمارے دوست ہیں اس وقت نریندر موڈی کی عرب جو کنٹریز کا اتنی زیادہ کورپریشن ہے کہ دبائی میں مندر پہ مندر بن گا آپ ان کی کلچرل وار چیک کریں آپ ان کا بولی ووڈ دیکھیں آپ ان کی تامل انڈسٹری دیکھیں ہمارے ملکی کسی فلم کا نہیں پتا ہوتا ان کی بہو بلی گلی گلی میں چل رہی ہے یہ ان کی ترقی ہے اور یہی ان کا میں کہہ سکتا ہوں اس لئے اسے وہ بہت تگڑی کا ہم ہے آپ کوئی اور کوئی سن کرنا چاہے تو آنے والے دور میں کیا وہ ہمارے لئے خطرہ ہو سکتا ہے نہیں ہمارے لئے بلکل خطرہ نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ تو ویسے ہی جسے کہتے ہیں انڈیا ایک میں اسے کہوں گا ایشن ٹائگر وہ بن چکے افسوس کی بات ہے نہ ہمارے ملک میں ٹائگر پائے جاتے ہیں نہ ہم ٹائگر ہیں ہمارے مول میں کہا جاتے ہیں ٹائگر عمران خان ہے بے وکوفی کی حادہ ہے نریندر موڈی جیسا مضبوط سوچ کا لیڈر چاہیے جو کہ جس طرح اس نے ہندوستان کو کہتے ہیں ایک وائبرنٹ طریقے سے اٹھا دی ہے پراؤڈ ٹو بی انڈیئر مومنٹ چل پڑی ہے ٹھیک ہے میڈ ان انڈیا میک ان انڈیا اس طرح کی انیشیٹیف لی ہیں ایلون مسک ماں پہ ٹیسلا کی گاڑی تیسلا میں یہاں پہ تیسلا کا ڈبا ملتا ہے مہران کا یا آلٹو کا افسوس کی بات ہے نا ہم لوگ ایک بریڈ کے لوگ ہیں ایک کلچر ہیں آرین ریس سے ہم تعلق رکھتے ہیں کیا صرف ہندوانہ ذاتوں پہ تفاقر کر کے ہم لوگ آگے جا سکتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں ہم راجبوت ہیں جارٹ ہیں فلانا ہے یہ ہے وہ ہیں لیکن اسی ذات کے وہ لوگ ہیں کتنی ترقی کی انہوں نے بیکاوز وہ سوئی سے ہیرہ بنانا جانتے ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے ہمارے مول میں آج بھی سوئی چائنہ سے آتی ہے ایک چائنہ کی دوستی جو پاکستان کے گلے پڑ گئی ہے یہ پاکستان کو سوچنا چاہیے بورڈر ٹریڈ کریں ہندوستان کو سیمنٹ کے علاوہ کچھ اور بھی بیچیں اور کچھ نہیں اپنی ذات نہ بیچیں باقی سب کچھ بیچیں مسئلہ یہ ہے ہم لوگ ٹماتر ہر چیز ان سے لے لیتے ہیں یہاں سے سیمنٹ بیچ کے وہ ڈیم بنا گیا آپ کا پانی بند کر دیتے ہیں اس میں بھی ہمارا قصور ہے کیونکہ ہم اپنے یہاں پہ ڈیم نہیں بناتے ہندوستان آپ کا بڑا بھائی ہے سمجھے بڑے بھائی کی عزت کرنا سیکھیں بڑا بھائی آپ کے ساتھ محبت سے چلے گا آپ ایک جسم ایک جانت ہے آپ کو ایک لائن نے اگلادہ کر دیا آپ نے اتنی تیزوریاں بنا لی چینج یورسیلف تو ہمیں کیا کرنا چاہیے سب کے لیے ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بارڈر ٹو بارڈر ٹریڈ کے لیے آواز اٹھائیں دبائی سے جو چیزیں ہم ہندوستان کی خرید رہے ہیں کیا وہ ہم لوگ یہ واقعی کی اتنی سی لکیر سے یہ فروسبور روڈ سیدھی جاتی ہے فروسبور چالیس بند میں پہنچ سکتے ہیں کئی لوگوں کی یادیں وہاں پہ بسی ہوئی ہیں ان کے بڑوں کی یادیں یہاں پہ بسی ہوئی ہیں تو جب ایز آف بارڈر ہوگا تو آپس میں ہندوستان اتنی بار انیشیئیٹیو لے چکا ہے ہمارے ملے بھی بڑے بڑے چین انیشیئیٹیو لے رہی ہیں جس طرح آپ پر تارپور دیکھیں لیکن مسئلہ یہ ہے دونوں طرف سے سینٹی پریویل کرنی چاہیے لیکن وہ چھوکیاں وہ ترقی کر گئے ہیں وہ ہمیں کچھ سمجھتی نہیں اور مسئلہ یہ ہم اپنے آپ کو بھی کچھ ہم خود کوئی وہ کہتے ہیں نا ایسے سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ بالکل فارغ لوگ ہیں ہم لوگ اپنی تعریف نہیں کر پاتے جو اپنی تعریف نہیں کر پاسا تھا وہ دوسرے کے لیے بھی بدتاریفی کر سکتا ہے ہم لوگ صرف بڑھ کے مارنے لی قوم ہے بڑی بڑی باتیں کرالیں ہمارے سے ہم ایسی کر دیں گے ہم پارکے رکھ دیں گے ہندوستان کچھ بھی نہیں ہے ہم سب سے پہلے اپنا نصاب چینج کریں معاشی دلوم کی کتاب جو ہے جسے آپ سوشل سٹیڈیز کہتے ہیں پاک سٹیڈیز اس میں سے یہ چینج کریں کس کتاب میں سوائے دریاؤں کے نام کے لیے باقی سب جھوٹ لکھاؤ اپنی نظراتی احساس کو ٹھیک کریں اپنی زبانوں پر فخر کریں نریندر مودی ہندی بولتا ہے امریکن کانگریس میں جا کے ہم لوگ یہاں پہ جب تک سوٹ ٹائی پہن نہ لیں اور ایک غلط فنومنہ ہمارے دماغ میں امران خان کا بڑ گیا کہ وہ پاکستان کو پتہ نہیں کہا لے جائے گا ایک بندہ جو اپنی ذات کو نہیں سنبھال پا رہا وہ آپ کو کیسے سنبھال لے گا شخصت پرستی سے نکلیں اپنی فکر کو جگھائیں اپنی سوچ کو جگھائیں علامہ اقبال کو آپ اپنا شاعر کہتے ہیں ان کی علیدگی کی سوچ کے علامہ کوئی اور بھی چیزیں پڑھ لینے تھی وہ کہتے تھے افراد کے ہاتھوں میں اقوامی کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ ادھر ہم نے ایک بندے کو مقدر کا ستارہ سمجھا ہے سوچوں کو بدلیں اپنے جو تضاداتوں نے ختم کریں ہندووں کو انسان سمجھیں ہم لوگ ان کی جو مسال کے دور پر ان کے ہاں پر مندر ہے ان کو ہم اون نہیں کرتے ایک دفعہ میں کھڑا ہوتا ہے ایک لڑکی کہتی اس کی جگہ واش رومز ہونے چاہیے اس حد تک نفرت یہ ڈبلیٹنگ سوچ کو ختم کریں اپنے آپ کو بھاریں اپنے اندر ایک چینج لائیں ایک خوشگوار جھونکہ یہاں سے جائے ایک خوشگوار جھونکہ وہاں سے ہے محبت بڑھنی چاہیے امن کی آشا ہونی چاہیے دشمنی کی بھاشا نہیں چلنی چاہیے ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے وقت بہت گزر چکا اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا علی علی آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ انڈیا پاکستان سے اتنی زیادہ ترقی کر چکا ہے ہم ہر لحاظ سے ان سے پیچھے ہیں تو کیا آنے والے دور میں انڈیا ہمارے لیے خطرہ ہو سکتا ہے وہ تو نہیں سکتا اس نے اپنے آپ کو اتنا اسٹیبلش کر لیا ہے اور بیسکلی وہ قوم پرست لوگ ہیں اور اپنے ملک سے وہ پیار کرنے والے ہیں پاکستانی بھی نو ڈاؤٹ ہیں لیکن یہاں پر کرپشن سائٹ آ جاتی ہے وہاں پہ بھی ہے لیکن وہاں پہ کنٹرولڈ ہے جب سے ملک بنا تھا تب سے ہی کنٹرولڈ تھے آج یہاں پر یہ کہ حالات اس قدر پیچھے ہو چکے ہیں جس میں کام آدمی کے لیے بھی گزارے کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے نو ڈاؤٹ انشاءاللہ دیر آئے درست آئے کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن یہ کہ ملک انشاءاللہ ترقی ضرور کرے گا انڈیا دنیا کی تیسری بڑی اکانومی بن چکا ہے تو آنے والے دنوں میں پاکستان اس کو کس جگہ پہ دیکھتا ہے اور ہم ان کے ساتھ اپنے آپ کو کس طرح دیکھتے ہیں جو ہم تو بہت نیچے جا رہے ہیں انڈیا میں کوئی بتا رہا ہوں کہ ان کے ایڈوکیشن سسٹم بہت سیف ہے پلس ان کے سکل پاور جو ہے ہمارے یہ کرونا کے بعد ذرا سکل میں ڈیویلپمنٹ آنا شروع ہوئی ہے لیکن یہ کہ وہ لوگ شروع سے ہی اپنے ملک کو پریفر کرتے تھے یہاں پر پاکستانی باہر جا کے اپنے روزگار کے سلسلے میں ناکام کر رہے ہیں وہاں کی بھی انڈیاں جاتے ہیں لیکن وہ لوگ اپنے لوگوں کو زیادہ پریفر کرتے ہیں انہوں سکلز زیادہ ہیں اور میری نظر میں باقی جو ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنے ملک کو ان کے برابر لانے یا ان سے بھی آگے نکلنے کے لئے سب سے پہلے اماندار ہونا پڑے گا سب سے پہلے آپ اماندار ہوں گے اپنی قوم سے اپنے وطن سے اپنے جو پروفیشن ہے لائلٹی ہے اور اس کے بعد پھر محنت ہے اس کے لاغے اسلام علیکم والیکم السلام کیا نام ہے آپ کا محمد حبیب حبیب مجھے یہ بتائے گا کہ ہم ترقی کی اس دھوڑ میں اندیا سے اتنا پیچھے کیوں ہیں اس کی وجہ ایک میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں وہاں پہ ان کے حکومت مخلص ہو کے اپنے ملک کے ساتھ کام کر رہے ہیں کسی بھی طریق اگر وہاں پہ کوئی کربٹ کوئی کام کر بھی رہا ہے تو وہ اتنا کربٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے ملک کو وہ نقصان پچائے ہمیں ان کا مقابلہ کرنے کے لئے کیا بہتر جو ہے نا ہماری گورنمنٹ کو کیا اقدامات کرنے چاہیے جو انسان کوئی کوئی بھی انسان ہے ہم کسی بھی ادارے کو دیکھتے ہیں انسان کو دیکھتے ہیں اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے جس سے وہ ترقی کی طرف جا رہا ہے ہمیں ان کے نقل ضرور کرنی چاہیے اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے اب اگر انڈیا کے پاس کوئی ایسا فارمولہ ہے جس کے وجہ سے وہ آگے جا رہا ہے ترقی کر رہا ہے تو ہمیں بھی ان کی فارمولہ کی طرف توجہ دینی چاہیے کیونکہ ہم بھی عوام ہیں وہ بھی عوام ہیں صرف عوام کی صورت کے لیے ایک جہاں سارے اپنا ملک چلا رہے ہیں اگر عوام خوش ہے تو ہر چیز یعنی کہ ملک ہمارا ترقی کی طرف ہے تو اس ترقی کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے جو اتنے بھی جو ہے نا حکومت پر جو چلا رہے ہیں کوئی بھی چلا رہا ہو ان کو مخلص ہو کے کام کرنا ہے تو آنے والے وقت میں آپ کو نہیں لگتا انڈیا جو اتنا ایک ایک اونمی لحاظ سے دنیا کی تیسری بڑی ایک اونمی بن چکا ہے آنے والے دنوں میں وہ ہمارے لیے خطرہ تو نہیں ہو سکتا ہو بھی سکتا ہے کیوں نہیں جب وہ اتنا ترقی کر رہا ہے اس کے پاس ہر طرح کے وہ سولتے آرہی ہیں وہ جنگ جی اپنے آلات کو آلہ سے آلہ کرتا جا رہا ہے سینس کی طرف سے دیکھا جائے تو وہ اور ترقی کر رہا ہے ٹھیک ہے ہر حوالے سے یہاں تک کہ اس نے دوسرے ملکوں کے اندر بھی جا کر جو ہے نا اپنا دھاوی ڈال دیا ہے اب اس نے ابھی پاسی میں جو وقت گزر ہے اس نے دبائی کے اندر اپنا وہاں پہ جا کے ایک مندر بنا دیا ہے یہ انہوں نے بہت بڑا پروڈجیکٹ کی اپنی طرف سے حالانکہ ایسا ہم مسلمان ہیں ہم اس کو ایک اچھا نہیں کریں گے لیکن انہوں نے اپنی طرف سے ترقی کا نام دے دیا نا اس کو تو اس لئے وہ ہمارے لیے کسی بھی ملک کے لیے خطرے کا نقشان بن سکتا ہے اسلام علیکم وعلیکم اسلام سر کیا نام ہے آپ کا محمد آدم محمد آدم صاحب مجھے یہ بتائیے کہ انڈیا اور پاکستان ایک دن اکٹھے ازاد ہوئے تھے آج انڈیا ہم سے بہت آگئے ان کے امپورٹ ایک سپورٹ دیکھ لیں دنیا میں اس کا ایک نام بن چکا ہے ہم ان سے اتنا پیچھے کیوں ہیں صرف ساڑھا اقتدار اعلیٰ دو قسم داندہ ایک داخل ایک خارج اقتدار ساڑھا ملک ایک خارج اقتدار اعلیٰ دیتا ہے چالدہ چالدہ دے ہو بھی یہ لیکن انہوں امریکی سپورٹ ہے گی سانوں امریکی سپورٹ نہیں کی ساڑھے اکمران ہیں صحیح لیکن ایک دوسرے سے بڑھنے کی دوڑ میں ہیں ایک برائے نہ آنے اصل اکمران سڑھا ہے امریکی جو چاندہ سو ہوتا ہے ملک تو آنے والے وقتوں میں انڈیا ہمارے لیے خطرہ تو نہیں ہو سکتا نہیں خطرہ ہو تو ہی ہوگا جو رب دے گا وہ جو خطرہ نہیں گا انڈیا بہت سٹرانگ ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑے قومہ سٹرانگ پیدا کیتی ہے اللہ فرمان دے کہ میں قوم پیدا ہی نہیں کیتی ہے جو مضبوط قوم تھی قوم آد قوم سمود ہم نے ان جیسے خلق ہی نہیں کی اڈی مضبوط طاقتور قوم تھی جاتا اللہ نے تباہ کیتا تکاہ نہ کیتا انہو آکی سپیڈ بدل لے مو دے مو جاتا درستہ انجلے لگنے ہونا لی لیکن اللہ نے تباہ کیتا تھی انہو حکم دیتا اس وقت جو تباہ کرنے آئے گا امریکان تباہ کرے گا جو تباہ کرنے آئے گا اللہ نے رسید راز کیتی جس وقت پھر اللہ تعالیٰ رسید راز کیتی پھر اللہ تعالیٰ مقافات عمل تک جو پچھانا چاہے گا پھر ہمیں پچھانے لیکن کیا ہم ہمیں لازمی ہمیں تکار کیونی ساکتے کر سکنے انجینئر نے خوبی اللہ تعالیٰ نے دیتی لیکن اندرین تعالیٰ بلن نلائک نہیں ہوتا اس کے پڑھانے مارے آساز کے پڑھانے کے انداز ناکست ہوتے جس کی بچہ فیل ہو جاتا ہے اس وقت ساڑھے حکمران نہیں سائی سانو کیلی چیز بیتر کرنے ضرورت بیتر محمد 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 سلطان برگا پیدا ہوئے جی تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہاں کے لوگ چاہتے یہ انڈیا کی ترکی سیکھا جائے ہماری نقامی کی وجہ سیاست دانوں کو بتایا ہے کہ وہ اس طرح کے عملی اقدامات کیوں نہیں کر رہے جو آزمہ کہ انڈیا اتنا اوپر تک گیا ہے نرندر موڈی نے جو وہاں پہ جو کام کیے ہیں اور ابھی تک کر رہے ہیں اور آنے والے دور میں بھی کرنے والے ہیں اور ملک رہے ہیں اور مستقبل آنے والا جو پاکستان کا ہے وہ انڈیا کی طرح مضبوط بنایا جائے اسی کے ساتھ اٹھو پاکستان کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ